ہر ہندوستانی کی نظار اسروں کے مون مشن پر ٹکی ہوئی ہیں چندریاں 3 نے چندرما تک کی لگ بھگ دو تیہائی دوری تیہ کر لی ہے اور اب آج شام سات بجے کے آسپاس چندریاں 3 چندرما کی ککشہ میں پہنچ جائے گا دیشی نہیں پوری دنیا بھارت کی اس اتحاسک مون مشن پر ٹک ٹکی لگائے بیٹھی ہے جس کے لیے آنے والے بارہ گھنٹے بہت مہتوپورن ہیں بھارت کے گوڑوشالی اور دنیا میں نئی پہچان بنانے والے چندریاں 3 کے لیے آج کا دن بہت دکھاس ہے کیونکہ ہمارا یان اپنے پڑاؤ کا ایک اور حصہ پار کر اپنے مشن میں آگے بڑھے گا چودہ جولائی کو پرشیپن کے بعد سے چندریاں 3 نے قریب دو تیہائی دوری تیہ کر لی ہے پرشیپن کے بعد سے یان نے ککشا میں اوپر اٹھانی کی پرکریہ کو پانچ بار سفلتا پوروک پورا کیا ہے ہسرو کے انوزار آج ایک اور مہتوپورن پریاس میں چندریاں 3 کو چندرما کی ککشا میں ستھاپیت کیا جائے گا جس کے لیے آج شام قریب 7 بجے نردھاری تھے دراصل مانا جا رہا ہے کہ چاند کی دکشنی ستح پر ابھی تک کوئی دیش سفلتا پوروک نہیں پہنچ پایا ہے ایسے میں بھارت کا یہ مون میشن بہت ہی مہتوپورن ہے اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو 23 اگست شام 5 بج کا 47 منٹ پر چندریاں 3 چاند کی ستح پر اترے گا اور بھارت نیا کیرتیمان رچے گا جس کے بعد چندریاں 3 چندرما کے دکشنی دھرو کے پاس سوفٹ لینڈنگ کرنے والا دنیا کا پہلا سپیس کرافٹ بن جائے گا چندریاں 3 کی اب تک کی سفلتا کو دیکھتے ہوئے دنیا میں مون میشن لانچ کرنے کی ریس شروع ہو گئی ہے اس کتار میں دنیا کے سوپر پاور کہہ جانے والے بڑے بڑے دیش شامل ہیں دنیا کے تمام وکسط دیش ہندوستان کی طرح ہی ساؤت پول میں ہی اپنے زیادہ تر مون میشن پلان کر رہے ہیں جس وقت چندریاں چاند کی کخشا میں ہوگا اسی سمیں روس بھی اپنے سپیس کرافٹ کو چاند پر لانچ کرے گا اگست کے مہینے میں ہی روس اپنے سپیس کرافٹ لونہ 25 پو چاند پر بھیجنے جا رہا ہے خبروں کے مطابق 10 سے 12 اگست کے بیچ روس اپنے اس مشن کو لانچ کر دے گا چندرما کا ساؤت پول دھرتی کے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے یہی وجہ ہے کہ روس سے لے کر امریکہ تک بھی اس شیطر کو چھوڑنا نہیں چاہتا امریکہ کے مون میشن کے لیے چندریاں 3 کا سفل ہونا بہت ضروری ہے چاند پر سافٹ لینڈنگ کے بعد جو ڈیٹا چندریاں بھیجے گا اس سے ناسا کو اپنے مشن میں کافی مدد ملے گی یعنی چندریاں 3 کے چاند کی سطح پر سفلتا پوروک لینڈنگ کے بعد سوپر پاور امریکہ بھی جہ ہندوستان کرے گا بیورو ریپورت زیمیدیا